اس کے بعد ایک واقعہ بہن کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک صحابی حضرت ابو دہتا یہ آئے سنی تو دورے دورے آئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قرض ماد رہے بولے ہاں اللہ قرض ماد رہے قرض دیتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ پڑھائیے یہ کسی چیز کے اندر اصوب پیدا کرنے کے لیے کنفرمیشن کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہوں اور یہ بولتا ہوں کہ میرا ایک بات ہے جس میں چھے سو خجور ہیں چھے سو خجوروں کے پیر ہیں میں اسے اللہ کو قرض دیتا ہوں کیسے پیارے لوگ تھے اللہ بولے اللہ قرض چاہ رہے میں نے ہاں ترد ماد رہا ہے اللہ دیتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے اپنا دست مبارک آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے میں بولتا ہوں کہ میں نے اللہ کو اپنا وہ باق قرض دے دیا جس باق کے اندر چھے سو خدور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما اٹھا اس کے بعد بھاگے بھاگے آئے ان کی بیوی ام تہدہ وہ باق کے اندر تھی باق میں داخل ہی نہیں کہا کہ ام تہدہ کہا کہ ہاں کیا بات ہے اندر ہو کہا کہ میں اندر نہیں آسکتا تم باہر آ جاؤ کہا کہ میں نے اس باق کو اللہ کو قرض نے دیا کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے بیوی اللہ والی تھی کسی نے اتنا مال اگر اللہ کے راستے میں سے جلی تم ہی بڑے ایک دین داتا ہو اس لیے کہ اب اس کے شاپی کے اوپر اثر پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے یہ باق اللہ کو قرض میں دے دیا میں نکل نہیں باہر یہ اندر داخل میں بیوی باہر نکل آئی یہ ابودہدہ کا واقعہ